آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ انشاء میں فلڈ آنے سے پہلے کی کہانی سلاب میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا اور فلڈ کے دوران ہم نے کیسے سروائیب کیا تو چلیئے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو سترہ آگست کا وہ دن تھا اور میں گھر بیٹھ کر روز کی طرح بور ہو رہا تھا تب ہی میرے دوست اور سندھ ٹیوی نیوز کے رپورٹر اکیل سمرو کی کول آتی ہے میرے پاس وہ کہتا ہے کہ لوگوں سے سنا ہے کہ ہمارے شرک ہرپورناتھن شاہ کو فلڈ کا خطر آئے تو اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے کیوں نہ ہم خود ہی پانی دیکھنے جلیں تو میں بھی سوچتا ہوں کہ گھر بیٹھ کے بور ہی تو ہو رہا تھا کیوں نہ یہ کام ہی کر لیا جائے تو میں اپنی بائک نکلتا ہوں اور پانے کا معاینہ کرنے کے لیے ہم لوگ نکل پڑتے ہیں تقریباً 20-25 کلومیٹر کے سفر کے بعد ہم پہنچتے ہیں ایک گاؤں میں جہاں تقریباً چانڈیا کمیونٹی رہتی ہے وہاں پہنچنے کے بعد ہم لوگ ملتے ہیں اس گاؤں کے لیڈر سے وہ ہماری اچھی مہمان نوازی کرتا ہے اس کے بعد وہ ہمیں اپنی کار میں بٹھاتا ہے اور پانے کا معاینہ کرنے کے لیے لے کے جاتا ہے وہاں پہ پہنچنے کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پانی اتنا ہے نہیں جتنی لوگ باتیں کر رہے تھے آپ خود بھی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ پانی اتنا زیادہ نہیں ہے اس کے بعد ہم بوٹ میں بیٹھتے ہیں اور پانے کا ایک چکر لگاتے ہیں یہ پہلی بار ہی تھا کہ میں کسی بوٹ میں بیٹھا تھا تو مجھے شروع میں تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا لیکن بعد میں فردینے دیرے مازہ آنے لگا وہاں کی خوبصورتی دیکھ کر میرے دل کو بہت ہی سکن ملا واپسی پہ ہم بند کے اوپر سے ہوتے ہوئے آئے اور بند کے قریب جتنے بھی گاؤں تھے وہ سارے گھومیں اور وہاں کے لوگ بھی بہت پیارے تھے واپس آنے پہ میں بہت خوش تھا کیونکہ ہمیں پورا یقین ہو گیا تھا کہ ہمارے شہر کھر پنا تھا نشاہ کو فلڈ کا کوئی خطرہ نہیں لیکن اس کے بعد 19 آگست سے لے کے 26 آگست تب ہمارے شہر میں بہت تیز بارشیں ہوتی ہیں یہ ہماری گھٹی ہے اور یہ دو پاگل بٹھے ہیں اور یہ بار دھارت رپن تھا بار دھارت رپن تھا پیچلر کنے جانی ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے بارشیں نہیں ہوئی تھی جولائے کے مہینے میں بھی بارشیں ہوئی تھی لیکن وہ اتنی تیز نہیں تھی اس کے بعد آتا ہے 26 آگست 26 آگست کا ہی وہ دن تھا جبکہ انشاہ کی ساری فیملیز کسی محفوظ جگہ پہ رہنے کے لئے چلی گئی تھی اور ہماری فیملی بھی 26 آگست کے ہی دن حیدر آباد کے لئے روانہ ہوئی تھی ہن صرف ہماری پر ہمارے مہلے کے تقریباً ہر فیملی فیملیز تو چلے گئی تھی لیکن ہر گھر سے ایک چنا اپنے گھر کی حفاظت کے لئے وہیں رکا تھا اور میری فیملی سے وہ میں تھا شروع شروع میں تو بہت مزا رہا تھا جہاں دل کے رہا تھا بیٹھ رہے تھے جب دل کے رہا تھا کھا رہے تھے جب دل کے رہا تھا سو رہے تھے سب کچھ اپنے ہاتھ میں تھا اور کسی بات کی بھی ٹینشن نہیں تھی شیئر بھی کھلا ہوا تھا جو چیز چاہیے ہوتے تھے ہم شیئر جا کے لے کے آ دے تھے بس سکون ہی سکون تھا اس سکون کے ایک اور وجہ بھی ہے کہ پورے محلے میں ایک بھی عورت نہیں تھی وہ عورتیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں ہم تو اتنی ایک تاثر رہتے تھے کہ کیا بتائیں اگر کوئی ایک روٹی بھی لے کے آتا تھا تو ساروں کو کھلاتا تھا اور ان دنوں میں ہم چار دوسرے رہے تھے میں شاید عرفان اور منوں کبھی وہ لوگ میرے گھر آ جاتے تھے کبھی میں ان کے گھر چلا جاتا تھا بس ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب دوست ساتھ نہیں ہوتے تھے تو گھر آتے تھے تب بھی تنہ ہوتے تھے اور جب بہا جاتے تھے گلی میں تب بھی تنہ ہی ہوتے تھے اور جو لوگ شیر سے چلے گئے ان کی یاد بہت آتی تھی اور کچھ دنوں کے بعد یوں ہوا کہ ہوتل بھی بند ہو گئے اور ہمارے مولے کی گیس بھی چلی گئی اس کے بعد ہم کو خود کو کھانا بنانا پڑتا تھا وہ بھی بنا گیس کے خود کے لیے پینے کا پانی بنے جانا پڑتا تھا اور کبھی کبھی تیز آواز بھی گھانے چلا کے کپڑے بھی دھولیتے تھے اور یہ سب کام کر کے اچھا بھی لگتا تھا کیونکہ ہم سارا دن فری ہوتے تھے صبح اٹھنے کے بعد کھانے کا بند ہو بس کرتے تھے پھر صبح کا کھانا کھانے کے بعد دوپیر کھانے کا بند ہو بس کرتے تھے پھر دوپیر کا کھانا کھانے کے بعد رات کی کھانے کا بند ہو بس کرتے تھے اور پھر رات کا کھانا کھانے کے بعد گھنٹوں تک بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے آج تک کوئی دن یاد آتی ہیں اور جب بھی یاد آتے ہیں دل خوش ہو جاتی ہے تو دوستو اس کے بعد آتا ہے اکتیس آگست کا دن جب سیلاب کا پانی ہمارے شہر خیر پناتن شاہ میں داکل ہوتا ہے یعنی ہماری فیملی کے ہیدراباد جانے کے ٹھیک پانچ دن بعد اور وہ پانچ دن جو گزرے وہ میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا جو جو چیزیں میں نے ان پانچ دنوں میں کی میرا ہر دن کیسے گزرا میں نے ان پانچ دنوں میں کیا سکھا وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا تو دوستو یہ تھی کہ انشاہ میں سیلاب آنے سے پہلے کی کہان یعنی ستر آگز سے لے کے اکترس آگز تک سیلاب آنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوا ہم کیسے رہے یہ کہانے میں بتا ہوں گا اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک بھی کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ